بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا چھٹے چپٹر کا چوتھا پوائنٹ ہے حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو شروع کرتے ہیں جی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر قنیت ابو عمیہ تھی آپ کا نام اور قنیت کیا تھی یہ سوال آگا جی پہلا ایم سی ایوز بھی ہو سکتا ہے آپ کے والد کا نام عمیہ بن خوائلت تھا حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اغازہ اسلام کے مسلمان اغازہ اسلام میں مسلمانوں کے مخالف تھے اب آپ کے والد کا نام کیا تھا یہ ایم سی کی ایوز ہے عمیہ بن خوائلت حضرت عمیہ بن خوائلت جو ہے وہ شروع اسلام میں مسلمانوں کے مخالف تھے آپ نے غزوہ بدر اور غزوہ اہد میں مشرقین مکہ کے تدس شرکت کی اور بہادی کے جوہر دکھائے حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ اہد کے بعد نبی کریم فاطم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرق با اسلام ہوئے آپ نے اسلام قب قبول کیا غزوہ اہد کے بعد آپ نے غزوہ بدر اور اہد کن کی طرف سے جنگیں لڑی مشرقین مکہ کے طرف سے اگلا ہمارے پاس پیرا آگیا جن نجاشی کے دربار میں صفیر اسلام کسی بھی ملک کی خارجہ پلیسی میں سفارتکاری کو اہم حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ جو بھی ملک ہو اس کے سفارتکار جو ہیں وہ اگر اچھی ہیں تو اس کی خارجہ پلیسی بہتر بن جاتی ہے سفارتکاری کے ذریعے ہی سے دوسرے ممالک کے ساتھ معاشی اور سیاسی تعلقات استوار ہوتے ہیں چھے ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ کو شاہ حبشہ نجاشی کے پاس اسلام کی دعوت کا خط دے کر بیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب اور کس کو نجاشی کے دربار میں بیجا آپ رضی اللہ عنہ نے چھے ہجری کو عمر بن عمیہ جو ہیں ان کو نجاشی کے دربار میں بیجا اس خط میں نجاشی کو دعوت اسلام دینے کے علاوہ مہادرین کی میزبانی کی سفارش اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے نام نکاح کا پیغام بھی شامل تھا نجاشی نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لفظہی کہتے ہوئے حضرت جعفر بن عبی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا نجاشی نے کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا گیا اب یہاں بسوہ علیہ وسلم کی اس خط میں حضرت جعفر صلی اللہ عنہ نے کس چیز کی دعوت دی اور نجاشی کا کیا رد دے عمل تھا یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں سرعیہ میں شرکت حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین کی حکم پر ایک سرعیہ میں شرکت کی ابو صفیان کے حکم پر ایک آرابی نے محصد نبی میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بلہ قتل کرنے کی کوشش کی کہ ابو صفیان کے حکم پر ایک آرابی کیا تھا اس نے آرابی کو قتل کرنے کی کوشش کی کب ایک آرابی نے کس کے کہنے پر ایک آرابی نے آرابی نے آرابی کو قتل کرنے کی کوشش کی ابو صفیان کے کہاں پہ مسجد نبی میں اس حملہ کرنے سے پہلے ہی نبی کریم خاتم النبیین نے اس کا رادہ بام لیا اور صحابہ کرام نے اسے گرفتار کر لیا چونکہ اس سازش کا اصل محرق ابو صفیان تھا لہذا نبی کریم خاتم النبیین نے عمر بن عمیہ اور حضرت سلمہ بن اسلام کو ابو صفیان کا کام تمام کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بیجا لیکن وہاں پر قریش مکہ کو خبر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ واپس کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صفیان کو قتل کرنے کے لیے ان صحابہ کو بیجا حضرت عمر بن عمیہ اور حضرت سلمہ بن اسلام کو راستے میں ان لوگوں کی ملاقات عبداللہ بن مالک اور بنو حضیل کے ایک آدمی سے ہوئی حضرت عمر بن عمیہ نے عبداللہ کا سر کلم کر دیا یہ ہمارے پاس آگا جی آپ کا واپسی پر کن کی ملاقات ہوئی عبداللہ بن مالک اور بنو حضیل کے ایک آدمی سے ان میں سے کس کو قتل کر دیا گری عبداللہ کا سر جو ہے وہ حضرت عمر بن عمیہ نے اڑا لیا حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت بہادری اور جروت دلیری عربوں میں بہت ممتاز تھے آگے آگے تھی آپ کی وفات حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ساٹھ ہجری میں ہوئی حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ کی وفات کب ہوئی آپ کی تدفین کہاں ہوئی آپ مدینہ مربنہ میں دفن ہوئے حضرت عمر بن عمیہ سے مروی احادیث بیس کتابوں مروی بیس احادیث کتابوں میں موجود ہیں یہ بھی ایم سی کی وجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لئے مشل راہ ہے ہمیں چاہیے کہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں تاکہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکیں پہلا سوال آیا جی ہمارے پاس ایم سی کیوز کا حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے آپ کی کنیت جو ہے وہ ہم نے پہلے صفحے کے اوپر پڑھا کہ آپ کی کنیت ابو عمیہ ہے دوسرا سوال ہے جی حضرت عمر بن عمیہ نے اسلام قبول کیا یہ ہم نے یہی پہ پڑھا تھا جی آپ نے اسلام گزوہ احد کے بعد قبول کیا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہِ حبشا نجاشی کے دربار میں سفیر بنا کے بیجا حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احدیث کی تداد ہے بیس یہ بھی ہم نے اوپر پڑھا ہے اگلا سوال ہے ہی ہمارے پاس حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے ساٹھ ہجری حضرت عبو سبح امیر معاویہ جو ہیں ان کا دور حکومت مقتصر جواب دیں حضرت عمر بن عمیہ کا تعارف بیان کریں تو یہ ان کا تعارف جو ہے مقتصر سا دیا گیا ہوا ہے کہ ان کا تعارف کیا ہے اور یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں مسلمانوں کے مخالف کام کیا نام کنیت ان کی ولدیت اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کام کیا غزوہ احد اور بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑی حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں تحریر کیجئے تو ان کا قبول اسلام کا مقتصر سا انہوں نے واقعہ دیا ہوگا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ کے ہاتھ پہ اسلام احضر کر لیا تیسرا سوال ہے ہی ہمارے پاس حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفارتکاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں سفارتکاری آپ کی ہے یہ کہ آپ کو جو ہے سفیر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدا یہ پورا پیرا جو ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں چھے ہجری سے آپ شروع کر کے اینڈ تک جو ہے وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں حضرت عمر بن عمیہ کی شجاعت و بہادری میں مختصر تحریر کریں تو حضرت عمر بن جو ہے وہ عمیہ ان کی جو بہادری ہے اس کو آپ اس میں آپ یہ شرکت جو ہے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا اور اس کے لاشٹ پہ یہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے دی آگے آگیا دی مختصر بیان کرنا ہے تو آپ صرف مختصر سلکھ دیں حضرت عمر بن عمیہ کی وفات کب ہوئی اور کہاں ہوئی یہ ہم نے پہلے ہی نوٹ کر لیے تھا حضرت عمر بن عمیہ کے حلات زندگی تحریر کریں تو یہ سارے ان کے حلات زندگی ہیں ان میں سے آپ مختصرا مختصرا جو ہے وہ لکھ دیں سارا